سٹیزنز کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ جوب ویزے پہ برطانیہ آتے ہیں اور اگر ہم وہ بھی ریشو دیکھیں تو اندوستان کی ریشو بہت زیادہ ہے مختلف کمپنیز میں پرائیوٹ سیکٹر میں جوب ویزے آفر کیے جاتے ہیں لیکن جہاں پاکستان کی باری آتی ہے تو وہ بہت کم تعداد میں جوب ویزاز ایشو کیے جاتے ہیں اور یقینی طور پہ ہمارے اوبرسیز پاکستانی ہمارے ذرہ مبادلہ کے لیے بڑی اہم کنٹیبیوشن ہوتی ہے امریکہ میں بھی بڑی تعداد میں اندوستانی ہیں برطانیہ میں بھی ہیں پاکستان کی تعداد ورک ویزے کے حوالے سے برطانیہ میں کم کیوں ہے وہ اسی لیے نا جی وہ اسی لیے کہ پاکستان میں حکومتیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں برائی مصر کی ایک وزیٹ جیو ہے جی آہ وہاں آہ اندوستان میں بریٹش پرائیم نیسٹر کا بریٹش پرائیم نیسٹر کا وزیٹ جیو ہے لیکن یہ سارے ایکنومکلی اور پولٹیکلی بیسٹ بریٹچ کورمیٹ جو کہ ڈمکریسی کی م پاکستان جس کو کہا جاتا ہے وہ سارے پولٹیکلی اور ایکنومکلی بیسٹ جسین کر کے پاکستان کو بلکہ ڈیمنائز کیا جاتا ہے آسٹ کر دی جاتا ہے اور انڈیا کو فرنٹ پہ لے آیا جاتا ہے پاکستان کی میڈیا میں آج یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ آخر کیا کارن ہے کہ انگلینڈ میں بھارت کے لوگوں کو زیادہ عیجت ملتی ہے پر پاکستان کے لوگوں کو عیجت نہیں ملتی ابھی حال میں ہی کرونا کے کارن پاکستان کے لوگوں کو انگلینڈ میں آنے سے روک لگا دیا گیا ہے جبکہ بھارت میں کرونا کے کیسز پاکستان سے جادہ ہیں پر پھر بھی بھارت کے لوگوں کو انگلینڈ آنے سے روک نہیں لگائے گیا ہے پاکستان کی بیسوں میں آج گرتی ہوئی پرٹیسٹھا اور بھارت کی آج بڑھتی ہوئی پرٹیسٹھا کے بیچ گھومتی پاکستان میڈیا کی پرچرچہ آئیے سنتے ہیں سٹیزنز کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ جوب ویزے پہ برطانیہ آتے ہیں اور اگر ہم وہ بھی ریشو دیکھیں تو اندوستان کی ریشو بہت زیادہ ہے مختلف کمپنیز میں پرائیوٹ سیکٹر میں جوب ویزے آفر کیے جاتے ہیں لیکن جہاں پاکستان کی باری آتی ہے تو وہ بہت کم تعداد میں جوب ویزاز ایشو کیے جاتے ہیں اور یقینی طور پہ ہمارے اوبرسیز پاکستانی ہمارے ذرہ مبادلہ کے لیے بڑی اہم کنٹیبیوشن ہوتی ہے امریکہ میں بھی بڑی تعداد میں اندوستانی ہیں برطانیہ میں بھی ہیں پاکستان کی تعداد ورک ویزے کے حوالے سے برطانیہ میں کم کیوں ہے وہ اسی لیے نہیں وہ اسی لیے کہ پاکستان میں حکومتیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں جو بھی ہمارا ملک میں پولٹیکل الیکٹڈ ایک وزیراعظم آتا ہے تو پاکستان کی دوسرے ممالک میں کیا قدر و قیمت ہوگی خالد محمود صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر برطانیہ اس مسئلے کا اہم فریق ہے کیسے ایک تناہو کم ہو سکتا ہے اور آپ نے کشمیر کے اوپر بہت کام کیا ہے جو کشمیر کی ایشو ہے وہ بحسی کشی جو ہے ہیمن رائٹس اور سیبل لیبیٹیز کی ہے اور جہانے ہندوستان نے جنیوہ کنونشن کو بلکل ٹوٹے ٹوٹے کر کے پھاڑ دیا ہے اس کو اور کچھ کسی نے کہا نہیں اور اسی لئے میں کہتا ہوں صرف برطانیہ نہیں اور یونیٹی نیشن بھی جو ہے اس میں بلکل فٹ فور پرپس نہیں ہے نہ ہی انہیں نے کوئی ایسی سٹپ کی ہے جس پہ یہ تشدد جو ہندوستان کر رہا ہے وہ اس میں کم ہو سکتی ہے اور یہ سب سے پہلے بات ہے اور میں ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں یہاں کے ہماری جو کنسرپٹی گورنمنٹ ہے ابھی اسے پریشن ڈالیں کہ جب یہ ابھی جو برکشٹ سے ختم ہوئی یہ باتیں تو جب یہ باتیں چلیں گی ان کی ٹریڈ کی باتیں چلیں گی برائی مرسٹر کی ایک وزٹ ڈیو ہے وہاں ہندوستان میں تو یہ ایشو سب سے پہلے ریز کریں برائی مرسٹر کا برائی مرسٹر کا وزٹ ڈیو ہے اپنے وزٹ ڈیو ہے ہندوستان کا جو بیانیاں ہے وہ برائی مرسٹ کے اندر اس کو وہ تقویت نہیں ملتی جو ہندوستان کا بیانیاں مختلف ایشوز کے اوپر اس کو وہاں بڑی پذیرائی ملتی ہے تو لندن میں دو پریس ایک دیسی میڈیا ہے پھر برائی مرسٹ میڈیا برائی مرسٹ میڈیا کی آواز برائی وہ کشمیر ہو ٹریڈ ہو کاؤنٹر ٹیرئرزم کے ایشوز ہوں جی دیکھیں اس میں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کا آپ نے خود بھی ذکر کر دیا انڈیا کی اکانومی بڑی ہے ان کا ٹریڈ ہے بہت ساری چیزیں پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا اس کو اگر ہم اس کا موازنہ کریں انڈیا کے ساتھ جنوبی ایشیا کے دیگر ممارک کے ساتھ یورپ کے ساتھ تو کرونا کیسز کی تعداد پاکستان سے کئی سو گناہ زیادہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ریڈ لسٹ میں پاکستان کو ڈالا گیا ہے یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ یہ فیصلہ ہوا ہے پاکستان سے زیادہ تو آپ اگر فرانس کو دیکھ لیں جرمنی کو دیکھیں انڈیا کو دیکھیں اور اسی طرح کئی ممالک ہیں جو پرسنٹیج ہے ایک لاکھ کے اوپر جو لوگ کرونا سے افیکٹڈ ہوئے ہیں وہ کئی اور ممالک کی زیادہ ہے پاکستان سے تو اسی لیے ہماری جو یہاں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں جس میں خالد صاحب بھی ہیں انہوں نے متفقہ طور پر خط بھی لکھا ہے ہمارے وزیر صحت جو ہیں گامنگ راب ان کو اور ناشا صاحبہ جو ہماری ایم پی ایم بریڈ فورٹ سے انہوں نے بھی لکھا یہ ایشو اٹھایا گیا ہے وہاں پر اور کافی افیکٹیو طریقے سے ہمارے پارلیمنٹیرینز نے اس ایشو کو اٹھایا ہے یہاں پر لیکن دیکھئے جی علامہ اقبال نے کہا تھا نا بہت ہی ایک اچھا شیر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو پاکستان کی ڈیمنائزیشن ہو رہی ہے پاکستان کی جو تضحیق ہو رہی ہے اس میں کچھ ہمارے ارباب اختیار و اقتدار کا بھی کام ہے ہم نے جو ہمارے سفرتکار ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل پاکستان کی لابینگ کے لیے ایک جو ایک کسی موسر پلیٹ فارم سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہمارے اب جو لوگ پاکستان میں فسے ہوئے ہیں وہ انہوں نے دو دو ہزار پہنڈ دے کر ٹکٹ لیگ کسی طریقے سے وہ ائرپورٹ پہ پہنچے جو ائرپورٹ پہ جو سارا جو میس ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے پھر یہاں آ کر ابھی کئی لوگ بچارے کھڑے ہیں جن کو ہوتیلز میں بکنگ نہیں مل رہی ہیں تو وہ کہاں جائیں گے اب جو بڑے لوگ ہیں جو انڈر لائنڈ کنڈیشن ہے جن کے پاس جو ڈیابیٹک لوگ ہیں جو فار ایکزامپل وہ اب کہاں جائیں گے فصلہ ہے نی یہ برطانوی شہریوں کا ہے برطانوی حکومت نے کلیر آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتایا کہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا پینڈیمک ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں آپ یہاں پہ انڈویجوال فیصلہ لے کے گئے ہیں کہ میں اس ایڈوائز کو ڈس رگارڈ کر رہا ہوں اور میں پاکستان جا رہا ہوں جب وہاں پہ آپ گئے ہیں اور مسلسل جس طرح لوگ جا رہے تھے اور آ رہے تھے اور ایک طرح سے میرے خیال میں حکومت مجبور ہوئی ہے جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے اس نے کرونا کے معاملے کو کس طرح ڈیل کیا وہ تو ایبسلوٹ شیمبلز ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کارکردگی اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے تو میں اگین آپ کو کہوں گا کہ یہاں سے اس طرح کی خبریں بھی آئیں اور میڈیا میں بھی ریپورٹ ہوئیں کہ لوگ نقلی کرونا کا ٹیسٹ کروا کے پاکستان گئیں پکڑے بھی گئیں لوگ ائرپورٹ کے اوپر گرفتاری ہوئی ہیں تو پھر تھوڑی سی ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اپنا ہمارا کیا کنڈکٹ تھا دوسروں کو تو ہم بلیم کرتے رہیں گے جب تک ہم خود ذمہ داری کا مزاہرہ نہیں کریں گے تو اس طرح کی ایشوز بار بار اٹھتے رہیں گے پاکستان کی انترازتی چھبی کچھ اس قدر بگرتی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ناغریکوں کو ہر چھوٹ چھوٹی باتوں پر ان کو کسی دیش میں انٹری بند کر دی جاتی ہے پاکستانی میڈیا میں آج یہی چرچہ ہو رہی ہے کہ امریکہ انگلینڈ جیسے بڑے دیشوں کی بات تو سمجھ آتی ہے جہاں پاکستان کے ناغریکوں کی انٹری پر ابھی بین لگایا گیا ہے پر اب تھائیلینڈ جیسے چھوٹی دیش پاکستان کے ناغریکوں کو اپنے ہاں آنے پر پابندی لگا دیا ہے پاکستان میں اکثر لوگ بھارت سے اپنی تلنا کرتے ہیں پر لگتا ہے کہ کچھ پاکستانی اور بھارت کے ساتھ ساتھ بانگلہ دیش سے بھی اپنی تلنا کرنے لگے ہیں کاران اس پوسٹ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بھارت کا آج کی تاریخ میں وزن کو زیادہ ہی ہو گیا ہے یہ صحیح بھی ہے پرچرچہ میں ابھی آپ نے جو سنا درسل یا کرونا کے کارن پاکستان کے ناغریکوں کو دوسرے دیشوں میں جانے کے پردیبند کو لے کر ہو رہی ہے پرانتو اس پرچرچہ میں ایک سنکیت بھی ملتا ہے اور وہ سنکیت یہ ہے کہ اس کرونا کے بعد بسو راجنید کا پردرس بدلنے والا ہے اس کی ایک جھلک جو آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی جرچہ میں یہ ہسپس روپ سے شکار کیا گیا ہے یہ آج کی تاریخ میں چین کو چھوڑ کر پاکستان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے چین سے آرثک مدد ملنا ہے تو پاکستان کے لوگوں کا چین کا جائجیکار لگانا بنتا ہے پرانتو پاکستان کے لوگوں کو انگلینڈ اور امریکہ کا موہ بھی نہیں چھوڑ پا رہا ہے جائکارہ تو وہ چین کا کرتے ہیں پر کوئی اپنے بچوں کو یا نوکری کے لیے یا پوسٹ ریٹائرمنٹ سیٹلمنٹ کے لیے جیسا کی پاکستان کے سیوانے بریت سین ادھکاری بڑے بڑے اوہزیدار لاجنطگوں کی ایک پرمپرہ رہی ہے امریکہ انگلینڈ ہی جاتے ہیں وہ چین نہیں جاتے ہیں اسی کان مجبوری برس بھلے وہ چین کا گنگان کرتے ہو پر انگلینڈ امریکہ سے بھی اپنا رشتہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں پر لگتا ہے کہ پاکستان کا چین سے بھی مہ بھنگ جلدی ہی ہونے والا ہے کیونکہ چین ایران سے اپنی پچیس سالہ انبیسٹمنٹ کا ایک پلان تیار کیا ہے اور اس میں پاکستان کو اس نے اگنور کیا ہے ایسی ستیتی میں امریکہ انگلینڈ سے بھی اگر کوئی جھٹکا دیا جاتا ہے تو پاکستان کی میڈیا میں چرچہ ہونا سو بھاوک ہے آرثک بدحالی ہی پاکستانی کی ساری سمسیوں کا جڑ ہے اسی کاران بیس میں پاکستان کی پوچھ گھٹی ہے اور انگلینڈ جیسے بڑے دیشوں کو چھوڑ دیں اب تھائیلینڈ جیسے چھوٹے دیش بھی پاکستان کو جھٹکا دے رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو اپنے ہاں کرونا کے قارن آنے سے پردبند لگا رہے ہیں لیکن کرونا بھارت میں بھی جیدہ ہے پر اس کے نگلینڈ کو کوئی پردبند کوئی دیش نہیں لگا رہا ہے کاران اس پرسٹ ہے بھارت آج ایک آرثک ساکت کے روپ میں اُبھرے ہوئے ہیں پاکستان کو بھی یہ سمجھ ہیں پر سمجھ کر بھی انجان بنا ہوا ہے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے آگ اس کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے